ابھی میں نے آپ کے سامنے سولو پارے کی سورہ تاہا کی اکیاسی نمبر والی آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو رہنمائی عطا فرمائی ہے قرآن کریم ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے تمام دنیا والوں کے لئے قرآن کریم ہدایت کا مخزن ہے قرآن شریف کی ایک ایک بات ایک ایک نفیحت ایک ایک ہدایت ہمارے لئے رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی عنایت کی ہے اس میں سے کھاؤ پاکیزہ روزی حلال روزی وَلَا تَدْغَوْ فِيهِ اس میں سرکشی نہ کرو اس میں حد سے نہ بڑو اس کا غلط استعمال نہ کرو حلال حرام کو سمجھو جائز اور ناجائز کو سمجھو کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی دونوں چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کرو لیکن حد سے نہ بڑو ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن تمام قسم کی رہنمائی اس میں موجود ہیں اللہ نے فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَدَبِ اگر تم حد سے بڑے سرکشی کی تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَدَبِ میرا غضب نازل ہوگا وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَدَبِ فَقَدْ هَوَا اور جس پر سن لو میرا غضب نازل ہو گیا وہ گیا وہ جہنم میں گر گیا وہ دنیا میں بھی گر گیا وہ پھر عزت نہیں پا سکتا اللہ کی یا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی نہیں پا سکتا دنیا بھی طور سے آپ کو لگے گا اگر کوئی ناجائز طور سے کمائی کرتا ہو کمانے کے بہت سارے ڈھنگ ہیں پاکیدہ بھی ہیں ناپاکیدہ بھی ہیں جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں تو یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے کہ کمائی بھی ہماری جائز ہو اور خرجہ بھی جائز کئی دفعہ انسان دکان پہ بیٹھا ہے کئی دفعہ کوئی کارخانے میں ہے یا کوئی گھر میں ہے یا کہیں بھی ہے اگر ذرا سبھی کوئی دکان پہ بیٹھا ہے اس نے گاگ سے کچھ بھی ذرا سبھی جھوٹ بول دیا ناجائز ہو گیا کئی بھی آپ بیٹھے ہیں کئی بھی آپ نے جھوٹ بول دیا یا کسی طرح سے کسی کو دھوکہ دے دیا کارخندار ہے مال بنا رہا ہے لیکن اس میں گھڑیا کوالیٹی کی چیز لگا دی اور بتا دیا کہ ہم نے اچھا مال لگایا یہی ناجائز ہے کئی دفعہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ میراس کو تقسیم کرنے میں بہت لا اعتلالی کرتے ہیں لڑکیوں کا حصہ نہیں دیتے بہنوں کا حصہ نہیں دیتے بھائیوں کا حصہ نہیں دیتے میراس میں حصے جو شریعت نے مقرر کر رکھے ہیں وہ نہیں لگاتے کئی دفعہ کسی کا مال زبردستی دبا لیا طاقت کے بل پہ دبا لیا دھوکہ دے کے کھا لیا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں گروی سامان رکھ دیا کسی کا پیسہ یا سونا رکھ لیا گروی رکھ لیا کہ بھئی اتنے پیسے تم ہمیں واپس کر دیں نہ ہم تمہیں دے دیں گے بس اسی میں گبلہ ہو گیا کسی کے مکان کے کاغذ رکھ لیا یہ بھی بہت چلتا ہے کہ بھئی آپ کو قرضہ چاہیے ہمارے پاس مکان کے کاغذ رکھوا جاؤں بس سمجھ لی جیے کاغذ رکھ دیئے تو مکان پہ اب قبضہ ہو گیا بہت ہے ایسے لوگ تو ذرا سبھی اگر کہیں جھوٹ ہے یا دھوکہ ہے یا بے ایمانی ہے یا خیانت ہے یا کسی بھی طرح کی زور زبزستی ہے جو حق کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے اگر آپ نے جائز طور کے خلاف کر دیا بہت سے لوگ جوا سٹا سود کا کاروبار طرح طرح کی سود کی اسکی میں طرح طرح کے لوگ طریقے اپناتے ہیں شراب کے نشے کی چیزیں بیچتے ہیں پیسے زیادہ ملتے ہیں اس میں میں تو سنتا ہوں پیسے اس میں زیادہ مل جاتے ہیں چوری چھپے کوئی چیز آپ نے لا کے دے دی پیسے کی چیز دس پیسے میں بیچتی پیسے زیادہ مل گئے مالدار بن گئے چاہے کمانے کا ڈھنگ ناجائز ہو چاہے خرش کرنے کا ڈھنگ ناجائز ہو اگر جائز نہیں ہے ناجائز ہے تو وہ آپ کی روزی پاکیدہ نہیں ہے وہ ناجائز ہو گئے اور جو ناجائز چیز ہے وہ تو ناجائز ہے جیسے خرش کرنے میں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری خرش کرنے میں اگر کسی کے پاس پیسہ ہے فرض کیجئے کھانے پینے میں بے حساب لوگ اپنے گھروں میں کھانے میں خرش کرتے ہیں اور جب کھانے میں خرش کرتے ہیں جو کچھ بچ جاتا ہے وہ کورے میں ڈال دیتے ہیں ناقدری ہو رہی ہے نا جیسے شادی ہے ولی ماں ہے عقیقہ ہے کسی کا بڑڈے ہے کسی کا شادی کی رسمیں ہیں مائیوں ہیں سانچک ہے بری ہے چالے ہیں دسیوں طرح کی چیزیں ہیں اگر اس میں آپ نے حد سے بڑھ گئے اسراف کر لیا اگر آپ کے اندر ذرا بھی ریاکاری داخل ہو گئی اور آپ نے اس میں جائز کو ناجائز طور سے خرش کر دیا بس وہی پکڑ کی بات کہ اللہ تعالیٰ دے تو بھی پاکی دا اور خرش ہو تو بھی پاکی دا وَلَا تَدْغَوْفِيهِ بس اللہ نے اتنا سا فرما دیا کہ دیکھو سرکشی نہیں ہونی چاہیے حد سے نہ بڑ جانا آپ کسی کی دعوت کریے کوئی منہ نہیں کرتا سلیقے سے کریے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا فنکشنوں میں دس بیس طرح کے کھانے ہوتے ہیں کول ڈرنک دسیوں طرح کے ہوتے ہیں سویٹ ڈیش میٹھا کھانا بہت طرح کا ہوتا ہے سنیکس بہت طرح کے ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں بہت ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے میں تو خود دیکھتا ہوں کئی کئی دعوت میں جاتا ہوں تو لوگ پلیٹوں میں بھڑ لیتے ہیں پھر جا کے کول ڈان میں ڈال دیتے ہیں پھر بھر کے نہیں آتے ہیں پھر کول ڈان میں ڈال دیتے ہیں آپ نہیں ڈالیں گے تو ویٹر آئے گا وہ لے جا کے کول ڈان میں ڈال دے گا تو بہت ذمہ داری ہمارا مذہب جو ہے نا بہت اچھا مذہب ہے ہمارا مذہب تو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اس کے اندر اگر آدمی سلیقے سے چلے تو اس کے اندر اللہ بھی راضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی قلوم ان طیبات ما رزقناکم بلا تدغو فی ہے حد سے نہ پڑنا نہ کمائی غلط ہونی چاہیے نہ خرچت یادہ خرچ ہونا چاہیے غلط ہونا چاہیے نہ جائز ہونا چاہیے نہیں تو جان لو میرا غضب نازل ہو جائے گا کتنا خطرناک لفظ ہے یہ میرا غضب نازل ہو جائے گا اللہ کا غضب وَمَنْ يَعْلِ الْعَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَا جس پر میرا غضب نازل ہو گیا سمجھ لے ہو گیا بس وہ گرا دنیا میں بھی گرا اور آخرت میں بھی گرا